بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر دیئر سٹوڈنٹس آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری ایم 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 ایڈ لیول کورس کورڈ آٹھ سنتی تیچر ایجوکیشن ان پاکستان کا لیکچر نمبر تھاتین پڑھیں گے جس کا انوان ہے تیچر ایجوکیشن کے دانچے کا مفہوم تیچر ایجوکیشن کے دانچے کا مفہوم دیکھتے ہیں مختصرا اور اس کی چیدہ چیدہ پائنٹس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں تیچر ایجوکیشن کے دانچے کو تربیت یا ٹریننگ کی تصور سے واضح کیا جا سکتے ہیں جو کہ اس کے بنیاد ہے حالانکہ متلف کالجز یونیورسٹریز متلف انداز میں تربیت کے اتمام کرتی ہیں لیکن ہر کالج میں رائج بنیادی تربیت میں مارد کا اثر نمائے ہے بنیادی تربیت سے وہ باستہ دانچے میں متوازی تربیت شامل ہوتی ہے یہ اکثر مقامی کورسز کے ساتھ سکولوں میں ٹیچر پریکٹس کو بھی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بنیادی تربیت زیادہ تار اسادزہ اپنے کیریر کے آغاز میں کل وقتی بنیادی تربیت کے مرالے سے گذتے ہیں جبکہ مزید تربیت ان کی ذاتی کاوشوں تجربے اور سکول میں ری ٹریننگ کا نتیجہ ہوتی ہے ازماشی سال کے علاوہ مزید کسی ٹریننگ کے اتمام موجود دانچے میں نہیں دوسری طرف آج دس سال بعد علم کا حجم دگنا ہو رہا ہے اور سکول حالت تغیر میں ہیں ایسے میں مزید ٹریننگ کا اتمام نہ ہونا واضح کمزوری ہے انسٹریکشن اور پیسیو لرننگ کے حوالے سے کلاس ٹیچر کا تصور اب ایکٹیو لرننگ کے حوالے سے آرگنائز آف لرننگ میں تبدیل ہو چکا ہے یہ تبدیلی نئی معارضوں متلف روائیوں اور زیادہ علم کے متقاضی ہے ایسے میں ابتدائی تربیت انیشل ٹریننگ کا تصور لاغو کرنا زیادہ بہتر ہوگا جس میں متوازی ٹریننگ اس کا جو دوسرا پائنٹ ہے اس کا ہے جی متوازی ٹریننگ بنیادی ٹریننگ بیسک ٹریننگ سے متعلق دانچے میں کنکرنٹ ٹریننگ بھی شامل ہوتی ہے کنکرنٹ ٹریننگ میں تعلیمی اکرامیک اور پشاورانہ پروفیشنل پہلو دونوں ساتھ ساتھ فروغ پاتے ہیں ٹیچر ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ گیرہ مطالعہ اسادزہ کی پرسنل ایڈوکیشن کلاس میں جوز ہے کنکرنٹ ٹریننگ سے منسلک دانچے کا ایک نتیجہ کالج میں ایم ازمین کے اسادزہ ایڈوکیشن کے متعلق شعب میں پروفیشنلز کے درمیان واضح تقسیم ہے ٹیچر ایڈوکیشن کے حوالے سے حوالیہ تجاویز میں کنکرنٹ ٹریننگ کو بنیادی انسر کرا دیا گیا ہے بی ایڈ کورسز کے حوالے سے عدم اتمنان سے اس پر نظر ثانی کو ضرور بنا دیا گیا ہے ایک ریجویٹ کو ایک سال کی پشاورانہ تربیت کے ذریعے ڈاکٹر یا فکیل نہیں بنا جا سکتا اسی طرح ٹیچر ایڈوکیشن میں بھی اب یہ سمجھ جانے لگا ہے کہ صرف ایک سال کی ٹرینی مکمل ٹیچر بننے کے لیے نہ کافی ہے لہٰذا اسے کم از کم دو یا تین سال ہونا چاہیے نیز ڈاکٹر کی حافظ جو آپ کی طرح ٹیچر کو بھی کسی سینئر کے ساتھ ایک یا دو سال کم کرنا چاہیے تب جا کر سیکر کلاس دی جائے مشترکہ کورس ٹیچر ایڈوکیشن کا مدرجہ ڈانچہ بنیادی کورس کے گرد گھومتا ہے یہ مشترکہ کامن کورس کھلاتا ہے جس کی تکمیل سے کوالیفائی ٹیچر حاصل ہوتے ہیں تاہم عملی طور پر اس طرح کی ٹریننگ کے فوائد بہت کم ہوتے ہیں یوں تربیت کا موجودہ ڈانچہ اور نظریہ کم معاصلہ نظر آتا ہے اس مقابلے میں مختصر مدرج کے ساتھ تربیت کا ملالوان نظام زیادہ معاصل ہو سکتا ہے دفعوں کے سکیل موجودہ نظام تدریس کے پیشے کے حقیقی پرچیدگی کو مزید غیر فعل کر دیتے ہیں تاہم تظامی تبدیلیاں تحقیق و جدت کے امکانات میں بہتری علاق جا سکتی ہے جو ٹیچر ایڈوکیشن کے ڈانچے میں اہماسیت کے حامل ہیں تحقیق و ترقی دانچے میں ہونے والی تبدیلیاں سے جدت و تحقیق کی مواقع پیدا کی جا سکتے ہیں اس حصیلے کی کئی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں ذاتی تسکین اور چھوٹے پرمانے پر سرگرمیں مشتمل ہوتی ہیں خصوصاً بی ایڈ کی تعلیم میں تحقیق کا انصار بہت کم نظر آتا ہے یہ صرف ایسا پروگرام ہے جو کم نسبت میں زیادہ تربیت ہے اس حاضر میں بہت سا علم و معاتف فرام کرنے کی میز ایک کوشش ہی لگتی ہے اگر کالج عملی تدریس میں بہت سا رجنات متعارف کروانے کے لیے خصوصی تحقیق کو فروغ دیں تو تدریس پیشے میں تدرقی کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں اسادہ کے کردار کی نویت توجہ طلب پہلو اسادہ کے کردار کی نویت ہے مشترکہ کورسز یعنی کامن کورس کے تصاور اور بارہان سیلر سکیل نے تدریسی پیشے کی حقیقہ پر جیدیوں کو مبہم کر دیا ہے تدریسی پیشے میں اس سے کئی افراد ملیں گے جنہوں نے ابتدائی تربیت کے علاوہ اور کسی کی تربیت حاصل نہیں کی ہوتی جبکہ ایسے افراد بھی اکسید میں ملیں گے جو زیادہ کردار ادا کرتے ہیں ایک اسسسٹنٹ ٹیچر کو جس چیز کی تربیت دی جاتی ہے اسے زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے جس میں کلاس علوم ٹیچنگ سے بباستہ اناثر نظم و ناکس مطالعاتی تدریس رہنمائی تشخیص تربیت سماجی فلاح شامل ہیں اضافی ذمہ داریوں کی انجام دے کے لئے مشترکہ یا بنیادی کورسز تجربہ یا پیلس کی تیار کردہ دران ملازم تربیت کورسز نہ کافی ہیں انہیں انہی نئی ضرورتوں کی بنیادی پر تیچر ایڈکیشن کے ڈانچہ مطالف کورسز مثلا جیسے کہ بی ایڈ ویہرہ نی جیتے کیونکہ ساتھ مطالعات پڑائی گئے ہیں اسازہ کے بدلتے ہوئی کردار تا چیننگ رول آف ٹیچر ٹیچر ایڈیکیشن کا مجدہ ڈانچیک اور ناموزنیت کا اندازہ نئے دور میں اسازہ کے بادلتے قدار سے لگایا جا سکتا ہے اس کا متصار اور جامع خلاصہ بیان کے گئے ہے وہ کہتا ہے کہ معاشرے میں وہ سب پھیلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور کل علم میں اضافہ پہلے کی نظر مطالف قسم کے سکولوں کا تقاضی کا تاجزم میں استاد انسٹیکٹر کے علاوہ سلطکار قائل کرنے والا تعلم کا منتظم معاون ہونا بدلتے ناظر میں وہ طریقے بھی تبدیلی کے متعقاضی ہیں جہاں نجمان اسازہ کے بچموں میں سیکھے تھے اس سلوے میں ٹیچنگ اور ترقی پسند سوچ اپنانے کی ضرورت ہے بی آئیٹ کا کورس بھی موجود سا ہے اس جو میں جگرافی انگریزی کے علم کو شامل کر کے ایڈیکیشن ٹیکنالوجی یا بڑائی پڑائی کی تدریس کا گہرہ اور تفصیل کے ساتھ مطالعہ ہو آیا جا سکتا ہے موجودہ تعلیم اسازہ کے دانچہ کا مستقبل تیچر ایڈیکیشن کا نیا دانچہ پہ شورانہ تعلیم سے متعلق ہونا چاہیے جس میں اس زمن میں سرگرمیوں کو نکالنا چاہیے جو مقصد اور وعدانیت کا عبام کا شکار کرتی ہیں تیچر ایڈیکیشن کا دانچہ ترویر کے متعلیم مرائل کی شکل میں پیش کرنا چاہیے تیچر ایڈیکیشن کے نیا موجودہ دانچہ کے مطابق سکول کے بعد پہلا سال میں اپتدائی کورس شامل ہونے چاہیے عمر سے جو بارہ سال کی عمر سے شروع ہوگا دوسرے سال میں پہلے مرائلے کے کورس کا مرائلہ تیسے سال دوسرے مرائلوں کا سکول کورس اور چوتہ سال سکول اسسسٹن گریڈ گیارہ کے عملیے مختص ہے پانچمہ سال بی ایڈ کا مرائلہ شروع ہوتا ہے جسے تعلیمی شعبے میں داخلے کا سرفٹیک ملتا ہے یہاں سے دو شاخیں نکلتی ہیں ایک کلاس روم کی تدریس کی اور ڈگری یا پھر کالج کی تدریس کا تعلیمی نظم ذکھ سے چھتے سال سکول کالج یا نظم ذکھ کمراللہ ساتھ میں سال ایم ایڈ کمراللہ شروع ہوتا ہے جو کہ بی ایڈ ڈگری کی تارہی دو سورت میں انجام پاتا ہے آٹھ میں سال سکول یا کالج یا نظم ذکھ سے متعلق ہے اور نوہ سال پی ایش ڈی کا آغاز ہوگا جو چھبی سال کمیر میں ہوگا اس کے علاوہ ریفریشز کورسیز ڈپلومہ کورسیز اور سازہ کی مخصوص ماتوں میں اضافہ کرنے کے لیے تشکیل دی جائیں گے ٹیچر ایڈکیشن کے مسائل میرین نے پاکستان میں رائی ٹیچر ایڈکیشن کے جن مسائل کے نشانتے کی ہے وہ درچزین ہیں مردوں کے لیے روزگار کے لیے تدریسی شعبہ آخر انتخاب ہوتا ہے کہیں اور بات بنتی نہ دے کر مرد اسادہ تدریس کے شعبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ان میں اس جلد پر حفظان ہوتا ہے جہاں تدریس کا اپنا نصب آئین بناخر شعبہ میں داخل نوالے میں پایا جاتا ہے ٹیچر ایڈکیشن متعلق دنانیہ کے تربیتی پروگرام کی وجہ سے تمام پہلے پر خصوصی توجہ نہیں دی جا سکتی علاقہ اکڈامیک نالج سکول کے نصاب کا معاہ تدریسی طریقہ تدریس اور دیگر پہلے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ماشتی خامی اور سیاسی مطالقات کی وجہ سے اسازہ کی تیناتی کی وجہ سے میرٹ کو نظر انداز کا دیا جاتا ہے اسازہ کی تربیتی مراکز بجھن میں کمی اور دیگر وسائل مالی وسائل کی وجہ سے آلہ میار کی تربیت فرام کرنے سے قاصل ہے کسی بھی سطح پر اسازہ کی ضرورت اور فرامی میں توازم قائم نہیں ہوتا اسازہ کی تربیت بدلتے حالات کے مطابق تبدیل لہتنے والی پالیسی کے بیاد چل رہی ہے جس کے وجہ سے مسئلہ گمبیر ہو چکا ہے ٹیچر ایڈیوکیشن میں فرام کی جانے والی دسکتوں کا میار انتعائی ناکس تدریسی موازنہ حقیقی تعلیمی صورت حال سے مطابق ترکتا ہے نہ ہی اسطاد بننے کی طلبہ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی طرح رابع کرتا ہے اسازہ کی تربیت مراکز میں اسازہ کی تیناتی کا کوئی میاری نظام رائج نہیں ہے موجودہ نظام میں کسی بھی سکول کالج تدریسی ختمات انجام دینے والے کسی بھی اسطاد کا اسازہ کی تربیت مراکز میں تبادلہ کیا جا سکتا ہے اسازہ کی تربیت مراکز میں سولت جو ہوتی ہیں وہ جو سولیات ہیں مثلا امارت سالسمان فنیچرز تدریسی انانت لائی بریزی کتب اور دیگر تدریسی مواد کی شدید قومی کا سامنے ہے تیچر ایڈوکیشن یا تیچر ایڈوکیٹر کی بھی ضرورتیں امداد نہیں ملتی نہ ہی ان کے مراکز کو مواسط انداز میں نگرانی کی جاتی ہے دلانے ملازمت اسازہ کی تربیت پرگرام نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اسازہ اور تیچر ایڈوکیٹر کو دلانے ملازمت تربیت پرگرام کرنے کے لیے خاص ادارہ موجود نہیں ہے اور تالبتہ جمہوں کا دستیابہ ان کا میارہ چھنی ہے اسازہ کی گئی راضری ناقص انتظام نگرانی کا فقدان اور معاصلے کا عامل نہ ہونے سے بھی ٹیچر ایڈوکیشن کے نظام میں بہت سے مسائل کا سامنہ ہے تو دیئر سٹوڈنٹس یہ تھا آج کے ہمارا لیکچر جو تحتام پر زیر ہوا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ما تفیقی اللہ باللہ اسلام علیکم خدا حافظ